اور یہی کیا ہوکے رہ گئے وی آر اسپورٹ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے ابھی نندن جونئر سیٹی امرجنگ فارمیٹ سے وی آر اسپورٹ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے کانگرچولیشن مہیور پارٹی لین وی آر اسپورٹ دیکھئے پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئیڈ نینٹیز سے بھی بچنا ہے اور پینلٹیز سے بھی بچنا ہے اب وہ جملہ تھوڑا بدل کے کہہ رہا ہوں کہ بینا ماسک کے کوئی بھی گراؤنڈ میں نہیں آئیں گا اسٹینڈ پہ کھیل کی شروعات دونوں اپنیوز بیچ میدان پہ ویکی پاٹل اور نریش بھئر پہلی گین بہت خوبصورتی کے ساتھ گولڈن گرینیچ کی طرح ایک ٹانک کو اٹھا کر شوٹم پول کی ابیٹسمنٹ نے خاتہ کھلا حریش پنڈیا وائس آف انڈیا جور چکے ہیں دیلیس پہ رکھ دیئے کسی شخص نے آکھے روشن تو کبھی اتنا دیا ہو نہیں سکتا بس تو میری آواز میں آواز ملا دے پھر دیکھ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا بہت بہت شکریہ رائٹ آم اوور دیس ٹامس اس مرضہ پہ پیک فٹ پہ گئے دھیرے سے پنچ کیا گین کو ڈیپ کور میں دو پہ پہنچا اسکور پریمنات ایلیون موربی دیکھئے موربی ایک ایسی ٹیم آرش جس نے پہلے دن بہت اچھا پرفارم کیا تھا دو میچوں میں یہ دیکھئے کلوز آف باڈی پنچ کیا تھا دونوں بلے باز ایک سے خاتہ کھلتے ہوئے بیکی پارٹیل اور نریش بھوئیر گیند بازی کر رہے ہیں با بیک ٹیم کے کیپٹن اس مرضہ بہا بیک وٹ آف دی سکوائر مورتے ہوئے ایک رن اور آیا تین پہ پہنچا ہے اسکور آئی تنگ آریش سولین سٹڈی سٹارٹ یہ بہت اچھی شروعات ہے لیفٹی رائٹی کامبینیشن اگر آپ کے پاس ہے تو سونے پہ سوہاگا ہے اور ویکی جو کی اس میدان کی پرستیتیوں سے آگت ہے پہلے مقابلے میں بہت اچھا کھیلے تھے وہ اب واپس لائے میں دکھ رہے ہیں رائٹ آم اوور دیس ٹامز آگے رکھا تھا بہت بڑیہ ڈرائیف وائٹ آف لانگ آف ایک رن بنا کامال کی فیلڈنگ پریم چند کی صرف ایک رن پچھلی چار گندوں میں چار رن ہے اور آپ نے دیکھا کہ کپتان گند بازی کر رہے ہیں وہ زیادہ جگہ نہیں دے رہے سٹوکس لگانے کی بابیک بجا کے میرے کل سے مرد مائچ رہ چکے ہیں اور دونوں بلے باز اتنے ساؤدھان ہو کر کھیل رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کیول زمینی شوٹس وہاں پر دکھائے ہیں بابیک بجا کے اس مردبہ اچھال دیا گیا ان کو سلوک سویپ چھے رن اور کہہ دیا یہاں پر کپتان یہاں پر ویکی پاٹل نے یہ سب چل گیا رن بندی نہیں چلیں گی کیا شوٹ ہے کیا شوٹ کی فنیشنگ ہے میں بالکل میڈل سٹم پر آتی ہوئی کہ کوئی مومنٹ نہیں تھا اور ویکی پاٹل کا ہینڈ آئی کارڈینیشن اتنا بڑیا ہے کہ انہوں نے جو کھم اٹھایا دیکھیں اس کو کہتے ہیں کیلکیلیٹڈ رسک لینا چار بال میں چار رن آئے ہیں ایک بڑا شوٹ مارنے میں کیا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکان میں جاؤ تو بھاؤ پوچھنے میں کیا جاتا ہے اور میدان میں ہو تو حلچال پوچھنے میں کیا جاتا ہے اور سیدھا بھید دیا کمال کا شوٹ واقعی میں دیکھیں بلے کی بیچوں بیچ جب گین لگتی ہے پہلے دو گندوں پہ انہوں نے نظریں جمعی اور تیسری گن پہ اٹیک کھیلا اسکور اچھلتا ہوا پہنچا اس وقت دس رن پہ پریمنات ایلیون موربی بنام ورال لیوی تاڑا لی کے بیچ اب مقابلہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد دوستو تیار ہو جائیے آج کا ہائیولٹیج مقابلہ ٹیم اے کھیر رہی ہے دھنیش ککسے اور آرڈی ٹریپل فور زیرو وڑا میچ کوٹر فائنل ہے اور اس کے بعد ایک اور بڑا مقابلہ سونا دیوی ٹیمگر اور رئیس بیلڈر این ڈیولپر بیونڈی اوپن سیٹی کے بیک ٹو بیک دو مقابلے اس مرتبہ تھوڑے ہٹ پھٹے انداز سے شاٹ کو چیک کیا بڑیا کیچ آوٹ وے وہاں پر ویکی پاٹل انکمپلیٹ شاٹ آدھی ادھو رہے من سے اگر کچھ شاٹ کو ہک کرنا ہی تھا یا سلاک سویپ میں لپٹنا بھی تھا تو بلے کا جو فالو تھو تھا وہ پورا نہیں تھا اور وہاں پر ایک بہت ہی مشکل کیچ کو انجام دیا اپنے باڈی بیلنس کو رکھا اور چیلنج کے اس میدان کی مٹی جب ان کے بدن پر لگی تو وہ بھی دھنے ہو گئے کیونکہ ایک بہترین کیچ آج کے دن کا ان کے ہاتھوں میں فس گیا یا کریشنا نے اس کیچ کو لیا ٹیلی کاس کا سٹینڈر دیکھئے سب ہی اینگل سے بتایا جا رہا ہے چیلنج سپورٹس کے سوجنے سے ٹیکنیکل ٹیم پریس مویز دورہ شدیق بھائی جب آٹھ دس دین یا پندرہ دین کا ٹرنمنٹ ہوتا ہے ہر گزورتے ہوئے دن کے ساتھ کھیل کا جو ستر ہے وہ بھی اوپر جانا چاہیے ایسا کہا گیا کرکٹ میں وننگ شوڑ بی ایہیبٹ تو جیسے جیسے کھیل آگے بڑھتا جائے گا جیت کی عادت ڈالنی ہے تو جیت کی عادت ایسے نہیں لگے گی اس طرح کے ہاف چانس کو فل چانس میں جب آپ کنورٹ کرتے ہو پوری ٹیم کا منوبل اوپر آ جاتا ہے کیا بات کہی ہیں آپ نے آدھا آدھورہ شورٹ آدھا آدھورہ پیار آدھا آدھورہ گھان ہمیشہ ناکام رہتا ہے لیکن پورا کیچ آدھے کو پورا کیا ایس بیچ اگین بیک فٹ پہ گے پنچ کیا اگین کو ڈیپ کور میں ایک رن اس کو آگے سرکتا ہوا گیارہ پہ پہ پہنچا ہے دیکھیں ارش لیجنڈ آف بیونڈی بلا سارو چیلنج سپورٹس نے ہجیس دن سے اس شو کو کٹ کرنے کی کوشش بیٹ کیا جس دن سے اس شو کو منعکت کیا ہے اس دن سے ہم چیلنج کیپیسٹی جو ہے اس سے صرف دس پرسنٹ لوگوں کو اندر آنے دے رہے ہیں آڈینس کو اس مرتبہ اچھال دیا گین کو آسمانی توفانی سکسر کھڑے کھڑے بیٹ دیا گین کو اسکوائر لیک پہ چھے رن تو میں تمام ہمارے آڈینس سے ہم دس پرسنٹ آپ کو انٹری دے رہے ہیں اس کے اوپر انٹری نہیں رہیں گی گیٹ لگا دیے جائیں گے لیکن مہانگر پالی کا کیا عدیکاری اس وقت میدان میں آگے ہیں ہم آپ سے صرف ایک ریکوست کرتے ہیں کہ ماسک پہنے کوئٹ سے بھی بچے اور پینلٹی سے بھی بچے ہرے شہر آپ کو بھی مڑا ٹی میں ایک بار بول دینا ہے سروہ پرکشک باندھوانا نمبروینندی آہے مانگر پالی کیچے عدیکاری زڑتی گیتا ہے سوشل ڈسٹنسنگ منجے تین پھوٹا چا اندر ٹھے وا ماسک لاؤا ماسک آمی ویتریت کے لیے لے آہے ماسک نسیل تر آمچہ کڑی یون ماسک ماغا آمی دیو ماسک پرندو سہکارے کرا کرن آپن سروہ نی ملون کورونا لہ روائے چاہے تر کپ کپ دنیواد پرکشک باندھو آپن ماسک لاؤا آنی خبر داری گیا دیکھیں ہم بھی نہیں چاہتے آپ ماپور چشک کا بھلے سے درس پرسن آوڈینس مزا لے رہی ہے تو اچھے سے لے آپ سی ماسک پہنے اور دور دور بیٹھیں اس مرتبہ سائی ڈام گینتی دیکھنا ہے کیا کچھ ہوا ہے پیچھے نکل گئی گین آپ جا کر اٹھا ہے فیلڈر نے ہمپیر کا وائٹ کا اشارہ دورا اور اسکور میں آتے ہوئے اسکور آگے سرکتا ہوا انیس پہ پہنچا ہے آرڈی ٹیپل فور زیرو کی کیپٹن اور دھنیش کھوکسے کی کیپٹن ہائی ولٹیج مقابلہ ٹوس کے لیے آنا ہے اس مرتبہ بیک فٹ پہ گئے پنچ کیا ہل کے ہاتھوں سے گین کو ڈیپ کبر میں ایک رن ہرش کہاں جائے تو ایک اچھا ٹوٹل بنا لیا ہے موربی نے دوسرے ورن میں بیس رن اور ایک پکٹ انہیں بہت امدہ یہاں پر شروعات رہی ہے پھر سے سائی ڈام گین گھٹنا ٹیک اور سکھ سر دیکھ وڈا شوٹ کیا بلے بازی کرنے اومکار پڑیل منوں سے ٹوکر آئے موربی سے یہاں ٹیپکلی سٹیفن روجر وارش شوٹ مطلب جو سلاگ میں پیلے کپڑے میں وہ ایک آسٹریلین کرکٹر بھی نظر آ رہے ہیں جو حساب سے لیا تھا بیٹھک شوٹ واقعی میں وہ بیٹھک نے باقی پردی دوندھی ٹیم کو کھڑا کر دیا ہے واقعی میں یہ جو ٹینیس کرکٹ میں بیٹھک شوٹ یہ آپی ممبئی کی لینگویج میں کہاں جاتا ہے اور یہ بہت مشہور ہے گھس کے کھلنا اور بیٹھک شوٹ اس کو اچھلتا ہوا پہنچا ہے اس وقت چھبیس رنوں پر خطرے کی گھنٹی بھجتی بھی گیند بازی کریں آکاش بل سے پٹکی بھی گیند کنٹرول پول شوٹ پیچھے کھلاری موجود ایک رن دو اوور کی سماتی پہ رن بنے ستہویس اومکار پٹل کے کافی تیکھے تیور چار گیندوں میں دو سکسر پول ملا کر تیرا اور نریش گویر اینکر رول آدھا کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اومکار کی جو آئی لائن ہے آپ کی جو دو آنکھیں اس کے رینج میں آنی والی گیند کو وہ سنشت کر رہے ہیں کہ میدان کے باہر چلے جائے تو یہ ایک بہت بڑا فرق رہتا ہے بلے باز کے ہینڈ آئی کارڈینیشن کے لیے ایک بار پھر سے میں بھائیوں کو بتاتا چلوں میدان میں احتیاط کے طور پر آپ کو ماسک پہننا بہت ضروری ہے ماسک پہنیئے ماسک نہیں ہے تو ہم سے ماغیئے ہم ماسک آپ کو پہنچائیں گے تین فٹ کی دوری بتائیں رکھئے کیونکہ اگر آپ اس میں کسور وار ثابت ہوتے ہیں تو آپ کو شخصت تو سنائی جائے گی لیکن آپ کو میدان کے باہر بھی جانا پڑے گا پانسو روپے کا پینلٹی تورنتی بھرنا ہوں گا مارنگر پالی کا اور پھر ماسک بھی پہننا ہوں گا اس سے بہتر کہ آپ پہلے ہی پہنیئے اس بیچے گیند اچھی گیند وکٹو کے اوپر سے چلی گی میرے ساتھ وائس آف انڈیا آپ کو تو پتہ ہے کہ ٹین پیل کا جو پچھلا سیزن رہا تھا اس وقت انہوں نے سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کا انٹرویو لیا تھا اور وسیم اکرم نے جاتے جاتے کہہ دیا تھا کہ آپ کی کومنٹری بہت زبردست ہے keep it up سوئیپ کرنے کی کوشید بول ہرش ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہاں جاتا ہے کہ اچھا بیٹسمن ہوئے جس کو پتہ ہو کہ اس کا اوپسٹم گئے لیکن میرا اپنا ماننا ہے جس طرح پتلے دو ایک سال میں ٹینیس کرکیٹ میں آراؤنڈی لیکس بیٹسمن بولڈ ہوئے تو اب یہ کہنا ہوں گے کہ اچھا بیٹسمن ہوئے جس کو پتہ چاہیے کہ اس کا لیکسٹم کا ہے سب سے بڑی بات ہے کرکٹ is a mind game اس کے پہلے والی گینڈ ڈاٹ بال تھی اور اومکار باتل کے منمستشک میں ویچاروں کا ایک دوندو چل رہا تھا کہ مجھے اگلی بال ڈاٹ بال نہیں کھلنی ہے تو آنے والی جو گینڈ ہے وہ میرا strong zone ہے بال کو سلاک سویپ میں کھلنا یا پل کرنا وہ اس کے لیے چلے گئے اور یہاں پر گینڈ باز کو میں دس میں سے دس انک دینا چاہوں گا کہ سٹم ٹو سٹم گینڈ بازی رکھی اور ان کو اس کا فائدہ ملا یاس اس لئے میں کہتا ہوں کہ کرکٹ صرف میدان میں نہیں دماغ میں بھی کھلا جاتا ہے کرکٹ is a mind game trust me انگلینڈ کی ٹیم چاہے کہ کسا بھی perform کرے لیکن مائک بریئرلی یہ سائیکالوجی کے پروفیسر تھے ان کو پتا تھا کہ آسٹریلینز کے اوپر دباؤ کیسے بنانا ہے and that is why good captains are called مائک بریئرلی تو دیکھیں ہمارے مانگر کہ عدیقاری اور پولیس عدیقاری اس وقت ہر اسٹین میں جا رہے ہیں اور سبھی نے ماسک پہنے اور آپ لوگوں کو سبھی کو ماسک پہننا ہے پلیس دیکھیں پینلٹی سے بچے لیجنڈ اپنیونڈی ویلاسار اور چیلنج اورگنیزنگ کمیٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ ماسک پہنے اور پینلٹی سے بچے کوئٹ سے بچے کھیل کی شروعات ہوتی بھی امیت اس مرتبہ بہت خوبصورت سکوائر ڈرائیف اگلے قدم اگلے پاؤں کو آگے کر کے ڈرائیف لگایا تھا فرنٹ فٹ کو آگے لے کر اور بلکل گین کے اوپر جا کر آنکھوں کے نیچے سکوائر 28 فٹو نریش چار پر ہے بندی ایک پر ہے پریمنات مربی یہ ٹیم گا سکوائر 28 فٹو تھرڈ آمیت نریش چار گندوں میں چار رن بنا چکے ہیں سامنا کرے نکل کے مارا ہے ڈاؤن دی گراؤن فیلڈر ہے وہاں پہ پریم چند کوئی گلتی نہیں کی اور آؤٹ ہوگے تھوڑا سبڑ ان کا ٹوٹ گیا اور آؤٹ ہوگے بیٹسمن نریش بھئی رہا یا آپ سب لوگ ماسک پہن رہے ہیں دیکھئے سبھی سٹینڈ میں آئیں گے اس لئے میں پھر سے آپ سے ریکویس کرتا ہوں پلیز آپ ماسک پہنے اور ماپر چوشک کو انجوائی کیجئے جو ہمارا پروٹوگول ہے صرف دس پرسنٹ اس پار on the rise inside out کھیلا تھا اور پریمچت کے ہاتھوں میں کیچ دے کر واپس لڑ گئے نریش پانچ گتوں میں چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور یہ وکیٹ یہاں پر ورحال دیوی تادلی ٹیم کے لیے بہت ہی کامیابی لے کر آئے گا کیونکہ اچھا کھیل رہے تھے سینک بھائی آپ کو تو پتا گو ورحال دیوی کا شیروات بیونڈی واسی اوپر ہے مجھے وہ سالی آدھے جب مشال ورحال دیوی مندیر سے نکلی تھی چیلنج سپورٹ دور آئیو جت ٹرنمنٹ میں اور اس میں پوری دنیا جھوڑ گئی تھی سارے راستے چیلنج کی طرف آ رہے تھے ورحال دیوی مندیر سے ڈی سی پی پسریجہ سیمت نہیں چاروں شانے چیت کر دیا تھا کہ ان نے ایک اور تاجیب یہ ہوا کہ کارڈ بیہنڈ کی اپیل سٹرائکر ان کے امبر سے کیوں کی جارہی ہے یہ رہتا ہے تجربہ جو حریش بندیا آپ کو بتا رہے تیسرا ورچ اس ور میں کافی کسی بھی گیند بازی کر رہے پانچ گیندوں میں ایک تیز رفتار گیند بہت خوبصورت کور ڈرائی لیکن پیچھے کھلاری موجود دوسرے کی کال ہانا چلتی بھی ایک رن کمال کا کرکٹ ہو رہا شورٹ اچھا تھا فیلڈنگ اچھی دیکھئے مان اگر پالی کا کیا دیکھ ہمارے آشا پڑھنی نو سٹین میں آ چکے سبھی آڈینس سے اگر آپ کے پاس ماسک نہیں تو جیب میں جو رمال ہے اس کو پہنے ہمارے کومنٹیٹرز ساتھی ساتھ چیلنج کی آرگنیزنگ کے سبھی میمبرز سبھی کو ماسک کمپلس لیے دیکھیں دیکھیں میرے خیال سے ساؤت اسٹینڈ میں بھی مان اگر پالی کا کے عدی کاری پہنچ چکے وہاں شوشل ڈسٹینس سنگ کا خیال رکھا گیا ماسک بھی پینا جا رہا ہے سب دس پرسن لوگوں کو ہی پہلے دن سے ہم انٹری دے رہے ہیں اس مردب کیا پاور فل ہے کون کھل رہی تھے مہا آکاش وال سے بن گے سپر من دیکھنا چاہیں گے جس طرح سے سکسر بچائے انہوں نے اٹھا دیا تھا اس بار ماپ اور چشک کے ماپ اور ویوز گیلری کی طرف اور اپنے آپ کو فل سٹریچ کیا تھا اوپر کی طرف مانو کوئی سپرنگ اچھل رہی ہو اور وہ سپرنگ کی طرح اچھلتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کے لئے بیش کمتی رن بچائے سپر من من گئے اس بیچ ہک گیا ہے فائنل ایک اوپر کھڑا ہے نہیں روک پائیں گے گین ڈیپ فائنل ایک بانڈری کے بار چار رن ہرے ایک اور سوال نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑے ماپور چشک میں سبھی فارمیٹ میں آپ نے دیکھا کہ شورٹ فائنل ایک کا سب سے زیادہ کیچس مانگ کم سے کم چاروں فارمیٹ کے تیس سے پینتیس بیٹس میں اوٹ ہوئے زیادہ تر مسکیو ہوک یا مسکیو شورٹ پوئنٹ رہے ہیں یا زون رہے ٹیموں کے لیے اس کو تیزی سے آگے بڑھتا ہوا ان چالیس پہ 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 بیجے گین بہت زیادہ باہر کر رہے ایک رن چالیس رن ہوئے چوتہ اوور چر رہا ہے یہ آپ سٹینڈ دیکھ رہے جہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ تین فٹ کی دوری ہے بہت ضروری زندگی ہے ان بول یہ تمام سٹینڈ میں آپ سوشل ڈسٹنسنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں جو اچھی بات ہے دیکھیں بلکل کرنے سے ہی ہوگا اگر آپ کریں گے میں کروں گا سب کریں گے نہیں چونکہ دنیا دیکھ ہم ہم ہمت میں بھی آگے اور ہم لوگوں کو کھلانے میں بھی آگے پھلانے بھی آگے یہ دیکھیں اس مردبہ آسمان میں کھلا ہو آئی سروک ہے گیم کی نیچے کھلا رہی اور بیٹس من آؤٹ غلط شاوٹ یہاں پر آفر کر دیا تھا اور فس کر آؤٹ آؤٹ پر واپس چلے گئے بڑا وکٹ ہرش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوشل ڈسٹینس کو مینٹین کیا ہم نے یہ اسٹین کو دکھا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ ماسک پہنے ہوئے ہیں یہی کارن ہے کہ ماپور چشک پہلے دن سے لے کر تو آخری دن تک میچ کسی کا بھی ہو صرف دس پرسنٹ آؤڈینس کو ہم پرمیشن دے رہے ہیں اٹو گول کے مطابق چالیس پر چار چوتہ آور اور سٹرائک پر ہے اس وقت مکیش تھاکر اور ان کے ساتھی ہے شبم تھاکر اس بار آڈے بلے سے کھیل دیا ہے گین جاری یہ وائیڈش میڈو وکیٹ کی طرف جہاں سے تھرو آتا ہوا ایک رن ضرور جوڑ دیا جائے گا سکور آگے بڑھتا ہوا چار ور کی سمامتی بر اک تالیس چار وکیٹ کے نقصان بر مکیش ایک پر کھیل رہے شبم ابھی پہنچے ہیں اور پچھلے بلے باز جو آؤٹ رہے تھے بندی آٹ گندوں میں بار رن بنا کر تو مابور چشک 2021 میں ایک بار پھر سے آپ سبی سکھ گزارش ہے کہ دیکھئے ماسک پہنی ہے اب ہمارے جو پریانچی سٹوڈیو اکش ٹاکڑکر اور ساور پاٹیل یہ دونوں کو مہیوریش پاٹیل دن میں ایک بار اگر پانچ منٹ بات نہ کرے تو میس کرتے یہ وہ دوستی ہے شیوڈ سا شٹ گیون یہ تو امید جاد ہو پہلے ڈشت کام دون دون گڑی بات کے لئے آت آت سام آت بیڑوی چا دیشن ایک داؤ پوروی کارتو اپنا بگت آت مہا پور ششک دون از 21 چانگ لک شت رکش نال پر نکی داد دیت کر مجھے فکت فلند جی آنی گولند جی نو تر شت رو مجھے راون دھاوان چا رکش کرنا را شت رکش مجھے موسیقی 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 ایسا ہاں دون بلد سنگان مدھیل کوپ اپادیا فیریج سا سامنا آنی چا سنانی پیگزا کول کر دیل صدق بابی دانیواز داریش پانڈیا میرے ساتھ اس وقت دو نائم ایک سن جو رہے ہیں دانیش کوکسے کے ویوک شیلار آل دی بیس دبانگ دیپو آر ڈی ٹیپل فور زیرو کے آئیے ہائے والٹیج مقابل ہے اور میں ٹاوز کے لیے آواز دینا چاہوں گا جنہوں نے گارے ڈیکوریشن کی دنیا میں سفلتاؤں کے جھنڈے وہ ہیں ڈیکوریٹر منڈے اسنیل منڈے ٹاوز کے لیے ہم سے جرتے ہوئے ویلکم اسنیل یہ چلکیاں دکھائی جاری کس طرح سے پیلیننگ میں رنس آئے تھے یہ شاٹ بہت ہی دمدار تھا جو میڈ ویکیٹ کے اوپر چلا گیا تھا کلکل انٹرنیشنل کلاس کا ٹیلی کاس آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج اسپورٹس کے سوجنے سے ٹیکنیکل ٹی میں پرینس موویز آئیے سکے میں بہت کچھ ہے کوئن سب کچھ بتا رہا ہے ایک طرف مہاپور چشک ٹینیز دنیا کا ایون شو اور ہر جگہ مہاپور چشک کے چہرے بلکل چائے وہاں پر ہوتل ہو پارک ہو گارڈن ہو یا پھر وارس اپ ہو چائے فیس بک ہو سب جگہ چائے یوٹیوب ہو مہاپور چشک اور ایک طرف چیلنج یہ وہ نام ہے چیلنج اسپورٹ ہر چیلنج کو سوئی کار کیا اور کلیش واسی آر آر پارٹی نے جو نعرہ دیا گو آہیڈ آگے بڑھتے ہو یہ سکہ میں دے رہا ہوں اس نل کے آتھ میں مہاپور چشک کہنا ہے دانش کی کیپٹن کا آیا کیا ہے یس مہاپور چشک آیا ہے ٹوس کو جیتا ہے اس وقت ویوک شیلار نے ویوک شیلار سب سے پہلے بتائیے کہ پچھلے آٹھ نو راتوں سے شاموں سے صبح سے آپ مہاپور چشک کو دیکھ رہے ہیں کیسا فیل کیا ابھی تک فیل تو بہت اچھا کہ کدھر کی لائٹ آئیسی ہے کہ کدھر ایسا لائٹ دیکھا ہی نہیں اس کے لئے بہت مجھا آتا ہے کھلنے کے لئے آپ مزہ آنے کے لئے ٹوٹ جیتا ہے تو کیا کریں گے فیلڈنگ کریں گے ریزن تو نہیں پوچھوں گا لیکن یہ پوچھوں گا کہ پچھلا جو میچ تھا دیکھیں آپ کو دو میٹ میں کڑی چونو دیا ملیے نو ڈاوڈ ایٹ آل اچھی پنٹی نے بھی چونو دی دی تو پچھلا میٹ تو اس میں کوئی چینجے سے پلی ایلیون دیکھیں ویوک شیلار بابیش پوار کو ہم نکال دیتے ہیں حالانکہ آپ بہت اچھی سیزن میں گیندباز ہی کر رہے ہیں لیکن اس کپ میں وہ دھانی ہے جس کے لئے مشہور تھے کہ ہم امید کریں کہ کپتان ہنڈڈ پرسن دینے جارے ہیں ضرور کپتان اور پورے ٹیم ہنڈڈ پرسن دیں گے مرے ساتھ دبنگ دیپو مالی ہے دیپیش یہ بتائیے ٹیم جو کھیلی ہے ابھی تک ایزا کیپٹان آپ سٹیس فائے ہیں کہ آپ کی گیندباز ہی بلے بازی دونوں اچھی ہاں دونوں اچھی ہے اچھا کھیل رہے ہیں سب لوگ اور یہ بتائیے ٹوچ جیتے تو کیا کرتے ہیں بلے بازی کرتے ہیں اور آپ کو بلے بازی دیں گے کیونکہ چیسنگ موشکل ہو رہا ہے لیکن یہ کیسا ٹارگیٹ رکھیں گے جہاں پر آپ دانیش کے بلے بازوں کو پریشرائز کریں ٹارگیٹ تو نہیں جیدہ سے زیادہ رن نکلنے کوشش کریں گے لیکن دیپو مالی کس نمبر پر آئیں گے سچوی چند رہے گی ویسے بلے بازی کے آنا پڑے گا لیکن جس طرح میں نے کہا ہائے والٹیج مقابلہ کیا وہ اسی طرح ہونے ہی جا رہا ہے ہاں جب from the toss box is dhanesh kuk سے won the toss and they elected ball first لیکن پریانشری سٹوڈوں میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں دونوں کیپٹن کو بھی آپ مسک میں دیکھ سکتے ہیں مسک لگائیے خود کو بچھا ہیے is over to پریانشری سٹوڈوں موسیقی 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 بہت ہی شاندار اور کی سماپتی ہوئی ہے سکور ماتر دو رن دو وکٹو کے نقصان پر تو ہرے جی بھائی یہ کہنے والا تھا کہ یہ دی آپ کے پچھلے دو مقابلے میں رنس نئی بنے ہیں جس طرح سے بھاوش کھیل رہے تھے پھر سے موقع ملا اوپن کرنے کا تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تھوڑا سا سمیں لیا جائے حالانکہ تارگیٹ بڑا ہے یہ سمجھا بھی جا سکتا ہے لیکن اچھے بلے باز ہے اچھے بلے باز ہوں کہ یہ نشانی ہوتے ہیں تھوڑا سمیں آپ کو دیتے ہیں تو وہ کورپ کر لیتے ہیں بعد میں وہ یدی دھیمی شروعات بھی کرے تو بعد میں بڑے شوٹس کھیل سکتے ہیں یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت پریانچی سٹوڈیو ایک عدبت جگہ ہے جہاں پر ہم بہت ہی لکی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کومنٹری کرنے کا میر کپ میں تو سمجھ بہت مہتبون تھا وہ سمجھ اپنے آپ کو دی نہیں پائے اور وہ جلدی بڑا شوٹ کھیل لیا جبکہ ان کے ساتھ انفرم بلے باز ہے آکاش ور سے جنہوں نے پچھلے دونوں مقابلوں میں اچھے پاریا کھیل لیا ہے تو ان کو کہی نہ کہی زیادہ سے زیادہ سٹرائک شروعات میں دینے کا پریاز کرنا چاہیے تھا چوویس چینڈو پتے تریپن داوار نریش بوئیر ڈاوی آتا نے راؤنڈ وگیٹ گولندہ جی آکاش وڑسے اینچہ ساتھی آکاش وڑسے کھیلتا ہے ایک داوار دون داو دونگڑی باد موٹا پٹکا مارلہ ہے پرندو چینڈو چکھالی اکشترکشک اسلیا کارنا نیچ سندھی ہک لیے ایوش شمان بھاو ميترا آسا آشیرواد دی لگے لے آنی ہاتھ سا اکار سرالاؤسر تا میں سمجھتا ہو جس طرح کی موربی کی ٹیم ہے انکہ فیلڈنگ ہے بہتی کوالیٹی گرگٹ کھیلتے ہیں لیکن یہ سرالاؤسر گوا دیا ہے فیلڈر نے بنتی تیوا پر یہ دیکھیں آتو سی چٹکتی وی گین پھر ریکوشیس ہوئی بامڈ لینک کے باہر سیدھے ہمارے پریانشی سٹوڈیو میں چار رنوں کے لیے آنی یہ چار داؤن سا نکی سواگت کے لازائل ورحال دیوی تاڑلی سنگا مارفت سہا تھا وہ دونگڑی بات پڑھل چینڈو موٹا پٹ کا آنی آتا بگا پر دیکھتا سندھی آ لیے پرانتو یا وڑیلا سندھی ملڈار نائی ہے آنی پانسام چکڑے بگر داؤا کوشید کرتا ہے سہا یہی ہوتا ہے جب ایک اچھے بیٹسمن کا کیچ چھوٹتا ہے تو پھر وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے بہت ہی زبردہ سٹرائک اس بار ٹائمی اچھی تھی پچھلا شوٹ میس ٹائم تھا لیکن اس بار بڑیہ ٹائمی کے ساتھ ہافوالی ملے کر لوفٹ کیا فرن پوٹ پر آ کر فیلڈر کے اوپر سے جو خیم براس ٹروک تھا لیکن فائدہ ملا ہے بیٹسمن آکاش کو سنمانی آنم دیگے ساہی وانسا جے کٹاوٹ ہے تیلا سلامی دے تو منجی آجے آسا رکشا چا مانگی لیل اس تے ملگی شکلی پرگدی زالی ایتے ملگا شکلا کھیڑ پٹی ور ٹکلا کارن تیلہ جیوان دان بیٹل آنی تینی شٹکار ٹھوکلا آتا دابون کھڑتو ہے ماتر تیلہ مائی تے جو شٹکار رواتا تو میڑا لانی آتا ایکی ریلہ دوہی ریت روپاندریت کرتا ہے پرحال دیویچے کھیاڑو ایکا کشنات سامنا کسا پھیر تو ہی اپنا تا بکتو ہے پہلا شٹکار دھاوہ نگت نہ ہوتیا دوسرا شٹکار دھاوہ آشی نکتا ہے جنوں کا ڈیبیٹ کارٹ سوائپ کے لازاتے سعودہ دھاوہ دونگڑی بات خوب جاستے ایمپرووائز کر رہا ایسا پرہتنہ ہوتا جہا اپسٹم کے کافی باہر کی گیند اس کو سویپ کرنے کا پریاست پہلے شاید دونوں نے سوچ لیا تھا یہ دیکھتے ہوئے کہ سکویر لیک باؤنری پر کھلاڑی ہے اس کے دائنی طرف سے وہ نکارنا چاہتے تھے شوٹ پائنلے کو بیٹ کرنے کا پریاست نریش پر دیکھتا آپلا بولنگ مارک ور جاتو ہے ماتر تیچا شٹک سمپلے لے دون شٹک پندرہ داوہ دون گڑی بات سراسری ساڑے ساچی آئے ایک ای وائیڈ بول نا ہے ایک ای نو بول نا ہے آنی تیچین دول تیاری فکتا سوڑن دیلے چین دولہ کشالہ سوڑایچا ہاں جو ایک پرشنہ ہے تو تیچا منہ سودہ بھیڑسا ودہ سیل چینڈولہ سوڑایچا پائیجے کھا جائے کھلنا چاہیے تھا میرے خیال سے سٹے ہوم سٹے سیف درشکوں سے یہی ہم مزارش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ آن لائن اسپارڈامین کا مزا لے اور گھر پر بھی بیٹے ہیں تو ماسک لگائے اور سوشل ڈسٹنس کا دھیان رکھے گن کو کھلنا چاہیے تھا کیونکہ بہت آف سٹم کے باہر نکل گئے تھے ان کو شاید وہ پتا نہیں تھا کہ وہ کتنے باہر نکل گئے تھے وہ سیف جو گائیڈ لائن ہے امپیر کے لئے اس کو دیکھتے رہے گے اور انہوں نے کچھ چھوڑ دیا بول اور بیٹ کی سوشل ڈسٹنسنگ یہاں پر مہنگی پڑے گی تر دون شٹک زالے پندرہ دوہ دون گڑی باد آنی نوین شٹکا تک یہوں یہ تو پرطاپ آنی پرطاپ چا ساموری زادتو یہ تو آکاش اوڑ سے آکاش اوڑ بھر بھرپور کا آکاش لہا فلندہ جی کا روی لگنا رہے جاکاز جب اندان ملا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کا ضرور وہ پریاست کریں گے ایمپورٹنٹ کھلاڑی ہے ایک سینئر کھلاڑی کی حیثیت سے کھیلتے ہیں وہ کئی سالوں سے کھیل رہے ہیں تاڑیلی ٹیم کے لئے لیکن ان کا ساتھ دینا ہوگا مادھو کو نیور لیکر پرطاپ ان کی پہلی گین آتا سا سٹریٹ ڈاؤن دا گراونڈ سٹریٹ ڈاؤن دا گراونڈ گیا تو ہے آکاش ورسی آکاش کڑے پھٹکے چاگ لے آنی تی پھٹکے تو داخو دو ہے خرم مطلب تا دھاوانچی آوڈ دھوئے سمپتی اس لے لہا کھیاڑو ہے سر تھوڑا سا دینی سوات اللہ پالیش کھیل تو تو آزون موٹا کھیاڑو خوش شکتو مادھو پھر لہ آنی مادھو بادون پرطو ہے آجی باد پدلالتیا نو تا آنی آتا مارت جنہ مارتین آٹا کٹ ہو دے گیلہ مادھو کونی کڑے مادھو چلے گئے ہیں پیویلین کی راہ پر ایک روس دی لائن کیلنے کی کوشش کی کوئی زیادہ آتما اوشواس نظر آیا نہیں فٹ ورک زیادہ اچھا نہیں تھا مادھو نے بھی نیراش کیا بیٹسمن کریس پر پہنچتے ہوئے پریم چن یہ بلے باز خاص ہے صبح کے میچ میں چوالیس رنوں کی دھوادار پاری کھیلی تھی انہوں نے وہ کونفیڈنس لے کر کھننا ہوگا اس میچ میں ان کو دوسرے میچ میں زیادہ موقع نہیں ملا کیونکہ اور سے یہ ٹیم نے زیادہ بڑا ٹوٹل کھڑا نہیں کیا تھا اس میچ میں آکاش نے بہت بڑیا پاری کھیلی تھی اور آکاش نے پہلے میچ میں بھی اچھی بلے بازی کی تھی وہ سٹی گرکیٹ میں بھی اچھے بلے بازی کر رہے اس ٹورنمنٹ میں تو یہاں کی پریشتیتیوں سے بہت اچھی طرح سے واقیب ہے گند بازی کر رہے اسے میں پرطاپ ان کو وکیٹ ملا ہے یہ بڑی اچھے بولر ہے وکیٹ ٹکر بولر ہے ون چینج کی طور پر آئے ہے پہلے چینج کی طور پر اور دوسری گند پر سپلتا ملی ہے اور 38 رنوکی ضرورت ہے سو لگیندی شیش آجون ایک وائیڈ چینجو لاغو پاٹ وائیڈ چینجو یہ تا ہے اور کافی کچھ لائن کا اندازہ بھی لگ جاتا ہے پھر اگنس ٹرمس بھی طرف ہونی والی ہے لوگ کیا اور سیدھے پیلڈر کو ڈونڈا لاؤں پر بہت بڑا وکیٹ پریمچند شونے پر آؤت زبردست پلاننگ مانوی لگیل آجے سروات مہتواز مانڈی دون وائیڈ چینجو ٹاکلے ننطر تیانی یشتی ویدک چینجو ٹاکلہ آتا پریمچند سودھا تاپلا ہوتا دون وائیڈ چینجو بھگون کی مازا بیٹسا چینجو سا سمپر کدی ہونا آلا آنی دیا دان پٹا آنی ایکسرال سوپا جھیل حالانکہ گیند کی پیچ تک پہنچے دے وہ لیکن پروپر ایلیویشن بنا نہیں پائے جتنا اوچھا سٹروکو کھیلنا چاہتے دے اتنا اوچھا سٹروک نہیں تھا پر سیدھے فیلڈر کے پاس بھی کھیل بیٹے ایک طرح سے کیچنگ پریکٹیس تھی لاؤں پھر فیلڈر کے لیے پاری لڑکڑا تھی بھی اس رنچیز میں وارال دیوی سپورٹس تاڑالی ٹیم کی اٹھارہ پر چار اس سمیں سکور اور سینتیس رنوں کی ضرورت ہے اور یہ کام کئی نہ کئی بہت کٹھین نظر آ رہا ہے اس سمیں تاڑالی کے بلے بازوں کے لیے بلے بازوں کو ایک تو رکنا ہوگا کریس پر اسی طرح سے آؤٹ ہوتے جائیں گے تو پھر یہ میچ بلکل ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے جا دیکھئے زمانے کی یاری بچھڑے سبھی باری باری ایک کا نندر ایک پرت یہتا ہے آنی ورحال دیویت تاڑالی یا سنگا ساڑی آتا آکا شاور اپیکشات اوز وڑا دا ہے نیو بیٹسمن آمیت آئے ہے نون سٹرائکر سے ان پر اس بار ٹیپ کیا ہے سنگل ضرور لے جائیں گے بیٹسمن فیلڈنگ اچھی رہی ہے ایک کیچ چھوٹا ہے اس کو ہم یدی نکال دیتے ہیں فیلڈنگ بڑھیا رہی ہے اچھا کھیل ابھی تک اس میچ میں پیش کیا ہے ایک تو بلے بازوں نے جو کام ان کو کرنا چاہیے تا وہ کیا ہے 50 پلس ٹوٹل بنایا ہے انڈر پلڈ لائٹس ہم اکثر چرچہ کر رہے ہیں کہ آپ پر کٹھی نے چیز کرنا اگلی گیند رائٹم پور دو بگیٹ میڈل تو نہیں کر پایا ہے لیکن ایک رن مل جائے گا میڈون کی طرف جاتی بھی گیند لونگ آن سے کھلاڑی آتے ہوئے سنگل کمپلیٹ بہت اچھا ہوا رہی ہے امگار دعوت آلا ہوتا کارن پریمنات موربی سنگلہ مائید ہے کھی دوہینی داؤ زر ہو تسیل تا تیلا ایکینی مدھے تھامباؤو لاغیل اچھے پرہتنا چی پرکاستہ کروی لاغنا رہے پریمنات موربی سنگلہ کارنہ جو نہیں سامنا سمپلا نائی ہے سولہ پر بیٹنگ کرتے ہوئے آکاش ایس بار سیدھے بیٹسے سٹینڈ انڈ ڈیلیور کمال کا یہ شوٹ چھے ران اگدی سنما نیا آنندگی ساہی بیانچا کٹاؤٹ لاؤ زاؤن تو چینڈو سلامی دیتو ہے داؤ سنگلہ جلی تھی آتا سوویس کائے زبردست شوٹ آنی یا شٹکارنے نکی چاہتا سامنا مدے پرط ایتا ہے تے پرحال دیوی تا ڈالی آنی اصا پند اجے مراتیت مدے ایک مہنے رڈائی سا نائی لڑائی سا آنی تی لڑائی سدھیا بگیلہ ملتے تا ڈالی سنگل مرفت دیکھیں یہ شوٹ دیکھیں ذرا سورگی آنندگی صاحب کے بینر پر جا کر ٹکر آیا ہے وہاں پر اور دوسری مرتبہ اس دشا میں انہوں نے شوٹ کلائے سب سے اچھی بات آکاش کی بیٹنگ کی وہ سیدھے بیٹ سے بہت اچھے شوٹ سکیلتے ہیں یعنی کہ سٹریٹ کھیلتے ہیں لیٹ کھیلنے کی بھی کلائے ان کے پاس اور مجھے لگتا ہے کہ اس وکیٹ پر اسی لیے وہ سفل سابیت ہوئے اس پورے ٹورنمنٹ میں کہ وہ دونوں طرح کا کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں چبی سرم بنے ہیں پچھپن کا ٹارگیٹ ہے یعنی کہ 29 رنوں کی اور آوشکتہ بچے ہوئے دو ورس میں سدھی پریشتی دی مدے آکاشت یا سنگازہ کرتا پوروشا ہے آنے توزر تھاملا تر تاڈالی زوا ہے تو جنگو شکتے نرے شاکرمنجاری رکھتے ہوئے امید جادو کے پاس ٹرائک بہت خوبصورت کین نئے بلے بازوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے آتے ہی بڑے شوٹس کھیلنا پہر زیادہ چلتے نہیں ہے کئی بلے بازوں کے شروعات میں اور چطور بولر ہے نریش انہوں بھو ہے ان کے پاس حالانکہ پہلے اور میں تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے تھے لیکن وہ سینئر گینباز انہوں بھو ہے ان کے پاس جس وجہ سے ان کو دوسرا اور بھی دیا گیا ہے ہوا میں گیند گیپ ڈنڈنے میں کامیاب اور نہیں رکھی گیند گیند سیما رکھا کے باہر چار رن چینڈو آلانی تینی آنڈرائیو مدے پورپاندریت کھیل آنی امیت زادو یا نیتو چاوکار مارت نکی آتا دڑپن آنڈلے ایتے نریش بھوئیروار اس بار آف سائیڈ میں لوٹ کر دیا ہے لونگ آف کو بیٹ کرتی بھی گیند پہلے باؤس پر سیما پار ایک اور شاندار چوکا ہاتھر گولندہ جانی دون بھٹکے مار لے ایک آنلا ایک آفلا آنی جسا بیک گراؤنڈ مدے گانا آئے بچنا بچنا اے حسینو لو میں آ گیا بچنا مربی والو لو میں آ گیا واقعی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بچ کے رہنا رہ بابا دو بہت ہی گوبصورت چوکے ایک آن سائیڈ میں ایک آف سائیڈ میں ایک لونگ آن کے دائنی طرف سے تو دوسرا لونگ آب کے بائی طرف سے سکور آگے بڑھتا ہوا چونتیس پر پہنچ چکا ہے نو گیندوں میں اکیس رنوں کے آواز شکتا ہے دیری دیری کھیل کئی بار شروع ہو جاتا ہے شانت لگتا ہے لیکن جیسے جیسے کھیل آگے بڑھتا ہے مقابلے بہت گرم ہو جاتے ہیں اور یہ میچ بھی ویسا ہی ہے رومانچک ستی میں یہ میچ امید بھی اپنی امید چھاپ چھوڑنا چاہتے اس میر کپ میں دباؤ تھوڑا سا ہوگا آگے انباز پر کیونکہ دو چوکے لگے پچھلی دو گیندوں پر اگلی گیند لیفٹ آم راؤنڈ دو وکیٹ اس بار بہتر لنبائی والی گیندتی ڈرائیو کر دیا ہے مادش لانگون کی طرف اکرم پورا کیا ہے اچھا ترو آٹھ گیندے بیس رنچ چاہیے ہی بھاگی داری سروعت مہتوچی ٹھڑنا رہے یا جوڑ گوڑی اوار سروعت اولمبو نران رہے تا دڑیچا ہاں بلکل کیونکہ دونوں کی آنکھیں جم گئی ہے دونوں بھی بڑے آتمامیشواس کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں آکاش بائیس پر اور آپ دیکھئے دباؤ کشم کش ہے کھیل میں پریشر اشنار پرن تو پریشر کسر گھائی چا یہ خوب مہتواز ہے آنی یہ ایک سوائر چینڈو لور فل ٹاؤس مس ٹائم سٹوک ہے لیکن پیلر سے تھوڑا دور کھلا اومکار گید کے نیچھے کمال کا کائچ لا جواب کیاچ لپکا ہے کیاچ لپکا ہے یا میچ لپکا ہے اومکار نے کمال کر دیا ہے بیٹسمن آؤٹ آکاش ورڈ سے آکاش ورڈ سے پھٹکا چانگلا ہوتا دیشائی چانگلی نیوڑ لیو دی پرن تو اومکار پاٹیل جو آہے تو آسا دھاوت ہوچا زنو کائے تو موربی ورڈ دیگوڑے لہ دھاوت چال لے آنی تینی تو جھیل ڈپلا آنی آکاش ورڈ سے یاچی ایک چانگلی کھڑی سمپوشٹ دان لی ایک جبردہ سپرینٹ لگایا انہوں نے اور اس کے بعد دیکھیں اپنی بائی ترپ یہ رننگ کیاچ لپکا ہے انہوں نے بہت اچھا کیاچ ورڈ آب دو بیسٹ کیاچ نانے ہیں جیتنے کے لیے نا منجھا سروات مہتواجی گوشٹ کی آتا شیوڑ چے تین دیوز رائی لیت منجھا اچھا دیوز زوال زور سمپای لال ہے تر شیوڑ چے دون تین دیوزا مدے جیک شترکشن ہے تیسا درجہ یہ انسا وائلاز پائی جے آنی تیسے بغیلہ ملتے بہت ہی رومانچک ستتی میں یہ مقابلہ بلکل فیلنگ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا اس ٹورنمنٹ میں شروعات میں کچھ میچز ایسے رہے جا پر کافی کیچز بھی ڈروف ہوتے ہوئے نظر آئے لیکن اب گلتی کی گنجائش نہیں ہے ایک گلتی اور گیم پلٹی ہو جاتا ہے ساتھ گندی انیس رن نئے بیٹسمن آیا ہے کرن سٹرائک آمیت کے پاس ہے آگے رکھی بھی گین بیٹ کیا بیٹسمن کو اچھی گین اچھی واپسی کی دو چوکے لگنے کے بعد نریش نے ان کا سپیل اس گین کے ساتھ ہی سمافت ہوتا ہوا چار اور کی سمافتی چھتیس پر پانچ اچھے تُمھی بھگیت لازل پھٹکا مارتستان امیت چھے جے ڈوڑے ہوتے تے زمین ہی کڑے ہوتے ڈوڑے سمور دیا نے ڈھے ہو لے نائی ہے آنی کھوٹے تنی تیاشا نوکسان جالا ہے آنی آتا سہا چینڈو مد 91 داوا مند ایک اوگھڑ اصا سمی کرن دینے تالے اشکیا نائی ہے اشکیا آجی بات نائی ہے پرندو 91 داوا کارتستان پرپور کا ایک گوشتی اور ویجی آم بولمون رانہ رائے اس ٹرنمنٹ کے ہم بات کرے تو ایک اور میں سب سے زیادہ رن چیز ہوئے ہے 25 جو واقبل کے کیتن اور چیتن نے بنایا تھی دونوں نے مل کر انتیم گین تک وہ میچ چلا گیا تھا گولڈن چکا بھی دیکھنے کو ملا تھا اس کے علاوہ 18 رن بھی ایک بار چیز ہوئے ہے لیکن وہ دونوں بھی مقابلے دن کے روشنی میں ہوئے تھے انڈر فلڈ لائٹس بات تھوڑے الگ ہوتی ہے حالانکہ رن بنائے جا سکتے ہیں لیکن اچھے بیٹنگ کرنی ہوگی آخری ور لے کر راجش ہوا مہ گین اس ٹائم چھوٹ ضرور ہے پیلڈر لانگ لکھ کی دشا میں پہنچتے ہوئے بڑیہ پیلڈنگ صرف ایک رن اب پانچ گیندوں میں 18 رن چاہیے ساجت ہے گیندباد ساجش پانچ گیند 18 رن بڑی شوٹس کے لے ہوں گے چوکو چوکو میں ضرور ڈیل کرنا ہوگا تارالی کے بلے بازو کو میچ ابھی بھی بنا ہوا ہے اگلی گین رائٹ آم اور دو بگیٹ بہت اچھے گین آفتم کے باہر چھکایا ہے بیٹس من کو بہتی میتو پون ڈاٹ گین اور دیرے دیرے یہ میچ کہ تارالی ٹیم کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے چار گیندوں میں 18 رنوں کی آوشکتہ درشکوں سے ایک بار پھر سے ہم نبیدن کرتے ہیں کہ آپ نے یا دی ماسک جیب میں رکھے تو وہ جیب میں نہ رکھے اپنے مو پر لگائے استعمال کریں ماسکا ہوا میں ہے گین فیلٹر تھوڑے دور ہے یہاں پر دور ان لینے کا پریاس سٹمز بکھیر دیے گیا ہے سٹائیکر سین پر اور تیسرے ایمپائر کی مدد پہلی تین گیندے بہت اچھی رہی ہے ساجش کی بڑے شوٹس کی آوشکتہ تھی شروعات میں لیکن وہ بڑا شوٹ آیا نہیں ہے اور اب یہ دوسری رنگ کی چکر میں کہیں نہ کہیں زیادہ جوکم اٹھایا گیا بلے بازو دورہ دیکھنا ہے کیا نتیجہ آتا ہے پل کرنا چاہتے تھے بیٹسمن لیکن ٹوپ ایج لگا حالانکہ فیلڈر بہت دور تھے لیکن اچھی فیلڈنگ وہاں پر بیکوٹ سکوئر لیکن کھی خلاڑی آئے انہوں نے ترو کیا بولر ملکہ وکیٹ کی پر نے وہاں پر سٹمز بکھیر دیئے ہے اور ایک آسان سا فیصلہ تیس ری امپائر کے لیے بیٹسمن رن آؤٹ تین گیندے بچی ہے جیتنے کے لیے سولہ رنوں کی ضرورت سترہ رن چاہیے تین گیندے سترہ رن تین بڑے شوٹس سکور 38 ہوا ہے اور وکیٹ گرے ہے چھے پہلا وکیٹ شونے پر دوسرا بھی شونے پر تیسرا سولہ پر چوتھا آٹھا رہ پر پانچوہ تیس پر اور چھٹا آڑ تیس پر یعنی کہ پارٹنرشپ بہت بڑی دیکھنے کو نئی ملی کہ وہل تیسرے وکیٹ کیلئے سولہ رنوں کی ساجیداری ہوئی تھی اس میں بھی زیادہ یوگدان آکاش ورل سے کھا تھا ہم اتنے کچھ اچھے شوٹس کھیلی ضرور تو آپ کے والا آپ چارکتائی شیش ہے اس مقابلے میں موربی ٹیم پوری طرح سے ہاوی ہوتی ہوئی تاڑالی ٹیم کے اوپر جیت کے دہلیز پر پہنچ چکی ہے موربی ٹیم دو گندے وار جیتنے کے لیے سترہ رنوں کی ضرورت سامنا کرتے ہوئے ہرشت بڑی شوٹس بار پل کیا ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے چھے رن ایک گن پہلے یہ سٹروک آتا تو ضرور کافی روچکتہ دیکھنے کو ملتی حالانکہ رومانچک ستیتی میں پہنچا تھا میچ جب آکاش اور امید کی اچھے پارٹنرشپ بن پر رہی تھی لیکن اب ایک گن شیش جیتنے کے لیے گیارہ رنوں کی آوشکتہ انتیم گن پھر سے اٹھا کے کھیل دیا ہے اس بار وائیڈش میڈ ویکیٹ پر ڈیپ میں بڑیا کیاچ اومکار نے کوئی گلتی نہیں کی ایک اور اچھا کیاچ لفتا انہوں نے اور اس کے ساتھ یہ مقابلہ جیت لیا ہے پریمنات 11 موربی ٹیم نے رائیگر کی یہ ٹیم بہت ہی زبردست پردرشن کر رہی ہے میمانو کا شب آگمن کب کب دنے واد پریانچی سٹوڈیو تور مطرنو اپلا سوبت مہ پر چشک دونزار 21 سدیچ چا بیٹ دینے ساٹی آنی کھیاڑونا شبیچ چا دینے ساٹی اوپس دیدہ چنمانی سودیر دشموک سای بانی تینچا سوبت تینچا پریورتیل سدسیا مطرماندلی یا سروانچ آمی چیلینج پوٹ چا وطینے ہاردیک سواغت کریتا ہوت سوشواغتام 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 مہ پر چشکاچ اوچیتیا سادون سنمانی ویلہ سار پاٹیل یانچا نیماندران چا سوکار کرا تینچا شواغتام جالے آنی چلینج پوٹ چا وطینے آنی ویلہ سار پاٹیل آنی بیواندی نزاپور شہر مہ نگر پالی کے چیا مہ پور سو پرتیبا ویلہ سپاٹیل یانچ کڑون آپلا ہاردیک سواغتام سوشواغتام شیطل دشموک جی آپلا ہاردیک سواغتام پریشیدنٹ لائنس کلپ آف بیواندی لائنس کلپ مطلقی سمات سیویچ ورد گیت آج گیلی کتک ورش کام کردہ آنی آپن اوپسی دسلیل سروع مہ نبا پورشانی مہی لہ یانچ ہاردیک سواغتام سوشواغتام 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 آپنے کڑے پاؤنے آئیت آنی یا سروانچ منا پوروک سواغتام لائنس کلپ نیمی لائنس کلپ مطلقی سمات سیو ڈوڑا سامور یتیم بلد ڈونیشن کیام پاسو آئی کیام پاسو گرزو ویدیارتنا ویو آٹم پاس سوشواغتام تڑھا گڑتلے لوکن پرد لائنس کلپ کام کردہ دستے آنی آز سوشواغتام 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 تر پریانچ سٹوڈیو سامنویر چی مہینی پوچوائچے سوشواغتام سوشواغتام تہی سروو آمچے پاونے تو بھی بگتا آت سودھر دشمک جی آنی تینچہ سوبت لائنس کلپ چے سروو پداری کری تینچہ پریورت سدس یہ مہ پور چا شکل بیٹ دیتا آت آگدی لائنس کلپ چا مارفت سودھا ویگویگل ٹھیکا نی کرکیٹ چا سپرد آیو جی سودھر دشمک آنی چا ٹیم مد آجون ایک مہت بچی باپ منجے ڈاکٹر منیش باڈی لائنی ڈاکٹر بھوسورا یعنی کورونا چا پرادور با وستان جی سیو کے لیے میونی نظام بور شہر مانگر پالی کے طرف تیار سٹ آمی کرت مانجے ڈاکٹر پران واشا اتات ڈاکٹر دیر دیتا آنی ڈاکٹر منیش بھٹیل آنی ڈاکٹر بھوسورا یعنی کورونا مد جی کام کلائ اُلیخ نی کام گیری آنی تیاس دی یا دونی ڈاکٹر سنا سودھا چیلنج آنی بیوندی کرن کڑو مانا چنون نی بہت بیترین پہلا آور کیا آت موربی ٹیم کے لیے دو رند دو وکیٹ شبم ڈاکٹر شبم ڈاکٹر یعنی اپستی ڈاکٹر شبم ڈاکٹر یعنی سامنو پاریتوشک دینے اپستی ڈاکٹر سامنو پاریتوشک دینے می ایڈوکیٹ زین کواری چیئرمن آف اکسا عل نور سکول and کالج فاؤنڈر آف ٹی ایل فوٹ بول کلب این ایک یو ایو کریم لائیر یعنی شبست تی سو لائن س لائن آید لائن مطل چی ممبر دنیا ہات شبم شبم ڈاکٹر پاریتوش شبم ڈاکٹر پریمنات موربی سنگ چی کھاڑ ایتو 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 پرتیخ لائن سکلپ چا ممبر پدادی کاری ہاس وط نشوارت سیو کرنی سی کمیٹ من گیت ستو آنی تی نشوارت سی لائن سکلپ چا مات لائن بغیال ملت تر شبم ڈاکٹر یعنی مین سٹینڈ مدیل اوکی من چا ور سرو پاؤنی آہیت ڈاکٹر منی شا بھاٹیل ڈاکٹر بھوسور سن من شدیر جی دیش مو آنی تین شی مات سرو کاری کرتے سرو پرت محاپور چشک چیک آنی تند در محاپور چشک چی پروفی شبم یا پوڑے شدہ سامنا ویر چا پاریتوش جنگ لے آنی آس پرت دک پن را پرت دک شبم دو شبم ڈاکٹر محاپور شبم ڈاکٹر 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 شبم ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر